نمسکار سواغے تھے آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل نولیج ٹیو پر آج ہم بات کریں گے ایسے مہان راجہ کے بارے میں جنہوں نے ایک ایسا کام کر کے دکھایا جس کی وجہ زیادہ پوری دنیا اسے یاد کرتی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ہاں تو آج ہم بات کریں گے جامنگر کے مہان راجوی مہاراجہ صاحب سری جام صاحب سری دیگویجے سینجی رنجیت سینجی جارجہ کے بارے میں دیگویجے سینجی کا جنمہ 18 ستمبر 1865 کو جامنگر کے سرودر گاؤں میں ہوا تھا ان کے پیتا جی یعنی مہاراجہ صاحب سری رنجیت سینجی جو فادر آف انڈین کرکٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور آج ان کے نام سے رنجیت ٹروفی کھیلی جاتی ہے دیگویجے سینجی کا راج تلق 1933 میں ہوا تھا اور وہ بڑی سجبوس سے اپنا راج پارک چلا رہے تھے وہیں دوسری اور جرمنی میں عام چنا ہوئے جس میں ہٹلر کی نازی پارٹی ایک ووٹ سے جت گئی جیسے ہی ہٹلر جرمنی میں اپنی سطح پر آیا تو اس نے اپنے پڑکا اپاسر سے جرمن کے یو آؤ کو اپنی اور آکرشت کیا اور اپنی فوج کو تھاکتور بنانے کا کام چارو کر دیا ہٹلر کا سپنا تھا پورے یوروپ پر راج کرنے گا اسی وجہ سے اس نے جرمن سینہ کو تھاکتور بنانیا اور پھر پانچ ستمبر 1949 کو اس نے پولین پر حملہ کر دیا پولین کے پاس زیادہ تھاکت نہیں تھی اس لئے وہ کچھ دنوں تک لڑتا رہا بعد میں اس کو سرینڈر کرنا پڑا جیسے ہی پولین نے سرینڈر کر دیا تو نازی جرمن سینہ نے پولین کے عام ناغری کو پر اٹھیاچار سرو کر دیا اور اسی اتھیاچار سے بچانے کے لیے پولین کی سینہ نے اپنے باقی بچے ناغری کو کوئی جہازوں میں بھر بھر کے دوسرے دیسوں میں جانے کے لیے روانہ کر دیا پولین کی سینہ دورہ بیجے گئے جہازوں میں ایک جہاز میں اس نے پانسو عورت اور دو سو بچوں کو بیچ کے چھپکے سے پولین سے باہر نکال دیا اور وہ جہاز دردر ٹھوکرے کھانے کے بعد بھی کوئی اسو پناہ نہیں دے رہا تھا آخر میں وہ جہاز جامنگر کے سمندر ٹھٹ پر پہنچا بندرگاہ کا کرمچاری مہاراج کے دربار میں پہنچا اور اس نے مہاراج کو بتایا کہ کوئی جہاز کا کپتان آپ سے ملنا چاہتا ہے تو مہاراج نے اسے ملنے کی کروانگی دے دی جیسے ہی وہ جہاز کا کپتان مہاراج کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو بیتی بتایا پھر مہاراج نے اپنے پرکوں کی پرمپرہ کے انصار ان ساتھ سو لوگوں کو جامنگر میں پناہ دی اور ان سب کو جامنگر سے تھوڑی دور پالاتری گاؤں میں ایک ملیٹری سکول میں پناہ دی اور ان سب کو وہاں پر سپورٹس، کلچرل ریک، سکسہ، میڈیکل، کھاناں ان سب کی سوویتاؤں کا مہاریہ کریا گیا اور مہاراج نے ڈی پی جی سیہ نے ان سب کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور پریبار کی طرح رکھا جب دوسرا ویسو یوپس ختم ہونے کی کگار پر تھا تھبی مہاراج نے ان سب کو واپس شرکسک پولین پیج گیا آج چھہتر سال بعد بھی ان میں سے کچھ ریفیوجی آج بھی چامنگر آتے ہیں اور مہاراج صاحب سکھ ڈگوی جی سینجی کے اس کرنا میں کی وجہ سے چامنگر کو مینی پولینڈ بھی کہا جاتا اور آج بھی پولینڈ میں ڈگوی جی سینجی کے سنمان میں وہاں پر ایک مہاراجہ سکول اور ایک خود مہاراجہ میموریل سکوئر بھی بنیا گیا ہے اور آج بھی پولینڈ کی بیتان سبہ کا سجن شروع ہونا سے پہلے مہاراجہ ڈگوی جی سینجی کا سنمان سے نام گھلیا جاتا ہے اور بعد میں سجن کی سروعت ہوتی ہے اور اس طرح ڈگوی جی سینجی نے اپنے پرکھو کی طرف پرہ کو نبات دل ہوئے پولینڈ کے ساتھ سوڑے میں جی کو منہ دی اور ان کی مدد کی گئی اور اسی بات کا آپ سب کو گرم ہونا چاہیے آخر میں دو مارچ انیس سو چھیانسٹ کو ستر سال کی عمر میں مہاراجہ کا بومبے میں نیتن ہو گیا اور مہاراجہ نے مشکل کے وقت میں جو یہ مہان کام کیا اور ہمیں اس بات کا بھی گرم ہونا چاہیے کہ اسے مہان مہاراجہ کا اس مہان دھرکی پر جانبہ ہوا اور اس نے اس کی کام سنمان بڑھایا تو بس دوستو آج اس ویڈیو میں اکنا ہی ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے نولیچ ٹی وی کو دنیا بار